اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تعالیٰ کرم سے ہم سورہ سواد کا چوتھا رکوع کریں گے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ہمارے بندے عیوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو عزا اور تکلیف دے رکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ زبین پر لات مارو دیکھو اے چشمہ نکل آیا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیری اور ہم نے ان کو اہل و ایار ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے یہ مجھ سے رحمت اور اکل والوں کے لیے نصیت تھی اور اپنے ہاتھ میں یارو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک ورجو کرنے والے تھے ہمارے بندوں گرہیم علیہ السلام اور عساق علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص اور آخر کے گھر کے یاد سے ممتاز کیا تھا اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اور علیہ السلام اور عساق علیہ السلام کو یاد کرو وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے یہ نصیت ہے وہ پریزگاروں کے لیے تومدہ مقام ہے ہمیشہ رہنے گئے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے انہیں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب مقواتیں رہیں گے ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہمومر عورتیں ہوں گی یہ کوئی چیزیں ہیں جن صحاب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ نعمت تفرمہ برداروں کے لیے اور سرکش کے لیے برا ٹھکانا ہے یعنی دوزخ جس میں ہم داخل ہوں گے بری ارامگاہ ہے وہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے ان کے مزے چکھیں اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے یہ ایک فوج ہے جو تمہارے صاحب داخل ہوگی ان کو خوشی نہ ہو یہ دوزخ میں جانے والے ہیں کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوش نہ ہو تم ہی تو یہ بلا ہمارے صاحب میں لائے ہو تو یہ بڑا برا ٹھکانا ہے وہ کہیں گے کہ اپردگار جو اس کو ہمارے صاحب میں لائے ہے اس کو دوزخ میں دون عذاب دیں اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو برا مشمال کیا کرتے تھے کہ ہم نے ان سے کیا ہم نے ان سے ٹھٹا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزخ کا جگرمہ برحق ہے وآلہمدللہ رب العالمین